یہ سب کے سب جھوٹ بولتے ہیں دیکھ لیا آپ نے انسیلیشن نہیں ہے یہ پیش کا ساتھ دیکھنے میں تو خوبصورت بنا لیتے ہیں فنکشنلی کونسی چیز اچھی ہوتی ہے پری ہیٹنگ کا مطلب کیا ہے کیک جو ہے میں اپنے مایکرویب اوون میں بیک کر سکتا ہو یہ جڑ ہے اوون کے پرابلمز کی لوگ ہمیشہ سوال آتا ہے کہ اگزیک موڈل بتاؤ کہ کونسا موڈل خریدنا چاہیے مجھے کونسا اوون لینا چاہیے میری چیزیں جل کیوں جاتی ہیں پیزا میرا صحیح کیوں نہیں بنتا کیک میرا خراب کیوں ہو جاتا ہے درائے کیوں ہو جاتا ہے یہ سارے سوالوں کے آج جواب ملیں گے اسی ویڈیو میں السلام علیکم فوڈ فیوزن سے میں ہوں اسد نیمن آج ایک بہت ہی زیادہ امپورٹن ویڈیو بننے جا رہی ہے یہ وہ ویڈیو ہے جس کا آپ چار سال سے انتظار کر رہے تھے جی ہاں بیکنگ اوون یو گائز کیپون آسکیں کہ یہ بیکنگ اوون کے بارے میں بتائیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں تو آج فائنلی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ صرف ایک ویڈیو بنے گی مگر الٹمیٹ بیکنگ اوون کے لیے ہم ویڈیو بنائیں گے اور یہ ویڈیو اس کے بعد آپ کو سارے آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے فور ویسٹارٹ فیس بوک یوٹیوب انسٹاگرام ٹک ٹک ہر جگہ پہ فور فیجن موجود ہے if you have not followed subscribed us quickly do so because if you have not followed us you'll be missing out on a lot اب میں آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں ابھی اوون کے بارے میں جو کہ کوئی اوون کی کمپنی یا کہیں آپ کو ریسرچ میں شاید نہ ملے پہلی بات یہ جتنے بھی ہے نا سارے کہیں سے بھی آرہے ہو یہ سب کے سب جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کیا بولتے ہیں ٹیمپریچر آپ ایک سیٹ کرتے ہو آتا کچھ اور ہے اور جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے ایک ہی چیز ہے یہ لائی ڈیٹیکٹر آوین درمومیٹر یہ آوین درمومیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ آوین کے اندر اس میں اندر یہ ہک ہے اس کی گرل پہ ہینگ کر دیتے ہیں یا آپ آرام سے رکھ بھی سکتے ہیں اس میں ٹیمپریچر پتا چلتا ہے اس کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ بڑے آسانی سے جا کے خرید سکتے ہیں صرف پانچ سے ساتھ سو روپے آٹھ سو روپے کی یہ چیز ہے ایک دفع کی انویسمنٹ ہے آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی کیک نے بیگ ہونا ہے ایک ون ایٹی پہ آپ نے برابر ون ایٹی پہ سیٹ کیا اندر کا ٹیمپریچر کچھ اور ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس تھرمومیٹر نہیں ہے آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے اندر ون ایٹی پہ آپ نے سیٹ کیا اندر ون سکسٹی ون سیونٹی یا شاید 200 اس سے اوون چلنا بند نہیں ہوتا مگر اس کی ایکیوریسی میں فرق آ جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارا پرابلم ہوتا ہے یہ جڑ ہے اوون کے پرابلمز کی یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور بھی حل کر لے گا جتنے بھی اوون ہے سب کے اندر ون مارک لگے ہوتے ہیں اتنا ڈگری سنٹی گریٹ استعمال کر کر کے گز جاتے ختم ہو جاتے وہ پورا مٹ جاتا ہے اس کے اوپر کیسے ہم پتہ چلے کہ ایک سو اسی ڈگری کدھر ہے یا دو سو ڈگری کدھر ہے بہت سمپل ہے یہ چیز آپ نے یہ رکھا اندر ایک سو اسی ڈگری اس کو آپ نے اندازے سے سیٹ کیا کہ یہ ایک سو اسی تقریباً ادھر ہوگا پھر ٹیمپریچر دیکھا اس کے آوون ترمومیٹر پر ایک سو اسی سے تو اوپر جا رہا ہے تھوڑا سا اس کو کم کیا پھر دیکھا کہ کون سا ایسا ٹیمپریچر ہے جو کہ ایک سو اسی پہ اس کو مینٹین رکھ رہا ہے کون سی ایسی پوزیشن ہے ایک سو اسی کا آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا وہاں پہ مارکر سے نشان لگا لیں یہ آپ کا سمپل سا پرابلم کا سولیشن ہے اس کے لیے آپ کو کوئی نیا نوب لینے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کو کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے آوونز میں یہ فیچر نہیں موجود ہوتا پری ہیٹ آوون یا بیک ان پری ہیٹڈ آوون اٹھ ون ایٹی ڈگری سنٹی گریٹ پری ہیٹنگ کا مطلب کیا ہے پری ہیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی گرم کر لیں آوون کو پھر آپ اپنی چیز ڈالیں پری ہیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ڈرائنگ روم میں آپ کے میمان آئیں گے اور بہت زیادہ گرمی ہوئی بھی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ پہلے سے ایسی آن کر دیتے ہیں تاکہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آکے میمان بیٹھیں اگر میمان گرم کمرے میں آکے بیٹھیں گے تو ایک pleasant atmosphere نہیں ہوگا اور آپ ان کو comfortable feel نہیں کریں گے تو آپ نے پری کول کر لیا کمرے کو اسی طرح سے اوون کو پری ہیٹ کرنا ہوتا ہے بیکنگ کے لئے پری ہیٹ نہیں ہوا ہوا ہوگا تو کیا ہوگا اوون سلوالی گرم ہونا شروع ہوگا اور اس کی جو time calculation ہے ریسی پی کی وہ پوری آؤٹ ہو جائے گی آپ کے چیز خراب ہو جائے گی تو پری ہیٹنگ سے ضرور یہ ہے پھر سوال آتا ہے کہ کتنی دیر تک پری ہیٹ کرنا چاہیے سمپل جواب اس کا یہ ہے یہ thermometer رکھیں thermometer بتایا گا آپ کو کتنی دیر کرنا ہے لوگوں کا سوال ہے کیا آؤون میں 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 کس ریک پہ چیز رکھوں اوپر کر کے رکھوں نیچے کر کے رکھوں سمپل سوال کا جواب یہ ہے آپ اپنے آؤون کے سنٹر میں بیکنگ کرنے کے لئے کوئی بھی چیز بیک کر رہے ہیں اس کو پلیس کریں پھر آتا ہے کہ نیچے والا روڈ آن کرنی ہے یا برنر آن کرنے ہے الیکٹرک آبن کی کیس میں یا اوپر والا بھی آن کرنی ہے آپ کے سوال کا بیسک سمپل جواب یہ ہے اگر آپ نے کلر لے کر آنا ہے کلر لے آنے والی ریسپیز کون سی ہیں جی اوپر مجھے پیزا کی چیز کے اوپر تھوڑا سا کرس چاہیے آپ کو فائنل ایک نیچے والا ہی روڈ کافی ہے اسی لیے ایک گیس آن بڑا آرام سے یہ کام کر لیتا ہے پیزا آپ کا بیک ہو گیا آخری کے تین چار منٹ کے لیے آپ نے اوپر والی گریل آن کر دی تاکہ فنشنگ میں ایک اچھا سا کلر آ جائے یہ آن میں اس کو پککک کر رہا ہوں بہت آرام سے it's very easy to پککک ٹھیک ہے یہ آن میں اٹھاتا ہوں this is twice as heavy اور یہ مجھے بہت ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے میں کوئی ایکٹ نہیں کر رہا this is twice as heavy چھوٹا بھی ہے مگر اس کا وزن ڈبل ہے کم از کم ڈبل ہے کیا فرق ہے انسیلیشن مٹیریل جتنا میٹیل انسیلیشن اس میں ہوگی اتنا زیادہ اس کا وزن ہوگا انسیلیشن کیوں کی جاتی ہے انسیلیشن گرمی کو اندر رکھنے کے لیے کی جاتی ہے انسیلیٹڈ ہوگا اندر رہے گی گرمی کم گرمی باہر جائے گی اس کی وجہ سے آپ کا جو بجلی ہے وہ کم کنزیوم ہوگی اور ایک اور چیز ہے کہ وہ یونیفارم لی یعنی کہ ایون اس کی ہیٹنگ ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی بیکنگ بھی اچھی ہوگی ہم نے ایکچھلی اوونز کو کھول کے بھی دیکھا کہ بھئی یہ والا کتنا انسیلیٹڈ ہے سستے والے اوونز میں کوئی اچھی انسیلیشن نہیں تھی یا تو تھی ہی نہیں یا تو اچھی نہیں تھی اور جو اچھے برینڈ ہیں جو کہ بھاری ان کا وزن بھی آپ کو فیل ہوگا کہ تھوڑے بھاری ہیں اس کے اندر پر ایک انسیلیشن ہوئی ہوئی ہے ٹچ کرتے ہیں تو وہ انسیلیشن اس کو ریفلیک کرتی ہے ساہوم جو ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اندر کچھ ٹھوس چیز پڑی ہوئی ہے ویل بیلٹ آوین بیلڈ کوالیٹی کیسے پتا چلتی ہے دیکھنے میں تو خوبصورت بنا لیتے ہیں فنکشنلی کونسی چیز اچھی ہوتی ہے وہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ اس کی انسیلیشن کے بارے میں دیکھیں گے اس کے تھرماسٹیٹ کی کوالیٹی کو دیکھیں گے اچھا گیس جو لوگ استعمال کرتے ہیں سب کو پتا ہے کہ کسی کے پاس سیلینڈر ہوتا ہے جس کو الپی جی بولتے ہیں اور کسی کے پاس نیچرل گیس آتی ہے سوئی گیس آتی ہے اور انٹرنیشنلی دونوں آپشنز ہر کسی کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں مگر جب آپ گیس کا کوئی بھی آلہ یا آوین خرید رہے ہیں یہ چیز لازمی یاد رکھیں کہ آن لائن نہ خریدیں اس کو اس کو آپ نے جا کے خریدنا ہے اور بندے کو لے کر آنا ہے کہ یہ آپ نے آکے انسٹال کر کے دینا ہے اور میرے گیس کی پریشر کے حساب سے آپ نے اس کو سیٹ کر کے دینا ہے کیونکہ اگر وہ پریشر کے حساب سے سیٹ نہیں ہوگا تو یا تو ہیٹنگ جو ہے وہ ایفیشنٹلی نہیں ہوگی کم ہوگی یا تو وہ بہت زیادہ گیس پریشر آ گیا تو آپ کے جو لیک کا خچہ ہو سکتا ہے یا پھر برطن کالے ہو سکتے ہیں گیس کے آوین کو اگر پرانا موڈل ہے آپ کے پاس اور کوئی ہائی فائی چیز نہیں ہے تو اس کو آن کرنے کے لیے نا ڈر سا لگتا ہے بندہ جو نا کیونکہ گیس کو آپ نے آن کرنا ہے پھر مچز کی تیلی جلا کے ایک ہول میں جا کے آپ نے تیلی لگانی ہے پھر جا کے بھپ کر کے وہ آن ہوتا ہے بندہ درتا ہے کہ ہمارے سٹوڈیو میں جو آوین ہے کیونکہ وہ پرانا موڈل کا ٹیکنو گیس ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے آن کرتے ہیں بائے کرتے وقت اس چیز کو ضرور دیکھئے گا آپ نے اپنے کمفرٹ کو دیکھنا ہے اگر آپ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے بڑے بھائی کو بلانا ہے بیٹے کو بلانا ہے آزبن کو بلانا ہے تو فائدہ کیا آجا اب ایک اور بات آپ میں بڑا تا خیال رکھنا ہے کاؤنٹر پر سپیس کتنی ہے چوٹا سا کچن ہے میرے کاؤنٹر پر میں نے ایک آوین رکھنا ہے اب مجھے نہیں پتا کیا ہے ایک انچ بھی ادھر سے ادھر ہو گیا تو پوری میری سیٹنگ خراب ہو جائے گی آوین کا سائز ہی نہیں پتا مجھے آن لائن بیٹھا ہوں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بھائی یہ کتنے سائز کا ہے لکھا ہوا ہی نہیں ہے میں آپ کو دراس پہ گیا میں ہر جگہ گیا سائز نہیں لکھتے بس یہ فلاں موڈل لیا ہے یہ it is important measuring tape لے کے گیا ہوں میں جا کے چیک کیا یہ والا میرے کاؤنٹر پہ پورا آ جائے گا کاؤنٹر پہ پورا چیک مارک لگیا ہے ایک نمبر ٹو نمبر ٹو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بھائی آپ کے اوون کے اندر کتنا بڑا برطن جا سکتا ہے I have a baking tray میں بڑا اچھا اس میں انویسٹ کیا ہے میں باہر گیا تھا وہ baking tray لے کر آیا اب مجھے وہ baking tray اپنے اوون کے اندر ڈال لی ہوں میں جو نیا اوون خرید رہا ہوں پتا چلو اس کے اندر وہ tray ہی نہیں جاتی میں نے اوون خرید لیا ہے وارنٹی claim بھی نہیں ہوگی return بھی نہیں ہوگا آپ نے ایک دوا use کر لیا you would not know why because اوون تو چل رہا ہے آپ نے size سہی نہیں بائے کیا size کا امپورٹنٹ چیز ہے اس کی depth measure کریں اس کی width measure کریں اس کی height measure کریں اور پھر آپ decision لے کہ یہ ہی والا اوون میں نے لے لیا یہ جو برینڈز ہیں یہ آپ کو بتائیں گے یہ اوون اتنے لیٹر کا ہے سیلزمن بھی آپ کو بتائے گا جی با جی یہ اتنے لیٹر کا اوون ہے 36 لیٹر 32 لیٹر 50 لیٹر اتنے بڑی capacity ہے اور آپ بھی سوچ میں بڑا ہے بگر وہ کوئی information مہینے نہیں رکھتی آپ کے لیے کیوں کیونکہ آپ کو یہ نہیں بتا کہ برطن کس size کا اندر جائے گا لیٹر کا میں نے کیا کرنے لیٹر کا مطلب ہی کیا ہے اس میں پانی تھوڑی بھرنا ہے میں نے اتنے اوون کے اندر بلکہ میں برانڈز کو بھی communicate کرنا چاہوں گا you need to mention the size چھوٹی فیملی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس مہمان آتے ہیں آپ زیادہ لوگ کے لیے بیکنگ کرتے ہیں تو بجلی consumption wise gas consumption wise electricity consumption wise بھی یہ وائز ہوگا تھوڑا بڑا سائز لے لے بجلی بھی کم کنزیم ہوگی اور ایک ٹائم پہ زیادہ بیکنگ ہو جائے گی جب میں آئے ہوں سنی بھائی کے پاس نیزری کے اندر فنچے مارکٹ کے اندر اسے کی طرف ان کی شاپ ہے اور یہ اوون کے اندر لازمی ہے کہ thermostat فرسٹ نمبر پہ thermostat اورینل ہونا چاہیے فرسٹ کلاس کام کرنا ہوں الیکٹک ہو یا گیس ہو thermostat اوکے ہونا چاہیے گیس میں ہو یا الیکٹک میں ہو اور جیسے اگر ہم thermostat صحیح نہیں کام کرے گا تو کیا ہوگا thermostat کام نہیں کرے گا تو آپ کی چیز جل جائے گی کے خراب ہو جائے گا جتنے آپ نے پیسے اس پر لگائے میں آپ جائے ہو جائیں گے بیکار میں thermostat اگر آپ کا صحیح ہوگا تو بے شک وہ گیس کا ہو یا الیکٹک اچھا یہ نہیں کہ thermostat thermostat کی گرانٹی ہونی چاہیے ہم نے بھی اہی بات کی یہ ری اشور کر دیا سانی بھائی نے کہ thermostat is very very important اگر اس کی وارنٹی ملتی ہے فارنسیمو آوال لے لے دو چار ہزار پر بھی ڈال لے نا مقصان نہیں ہوگا کوئی چارہ پائدہ ہی ہوگا اور دوسری بات اس کا دوسرا نمبر پہ ہے یہ oven ہے اندر سے پورا تامچین یہ پورا اندر سے تامچینی تامچینی ہر چیز اس کی تامچینی کچھ بھی نہیں ہوگا ایک نشان نہیں آئے گا چھوڑی مارے ہیں کچھ بھی مارے ہیں گھر میں اچھا تامچینی یہ وہ بٹیریل ہے جو کہ آپ بتا رہے تھے کہ پرانے زمانے میں جیسے پرانے زمانے میں ہماری دادی ہماری پکاتے دی چاہے کیٹلی میں وہ تامچینی کی کیٹلی میں چاہے پکاتے دی کھانے پکاتے دی اس کو انگلش میں انامل بولتے ہیں انامل انامل ویر بولتے ہیں پرانے انٹیکس میں بڑے ہوا ملکل مگر آج بھی آوین کے اندر تامچینی استعمال کیا خاصیت ہے پینٹ کیوں نہیں تامچینی کیوں پینٹ میں تو سمیل آنا چھوڑی کوئی بھی چیز آپ پکائیں گے دس سال بعد بھی پکائیں گے تو پینٹ جلے گا جب تک ہیٹ آگے 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 تامچینی کبھی آپ دیتے تھے جیسے آپ کے کھائیں گے جیسے آپ کے کھائیں گے اس کے سمیل آگے آپ پلنے گے کیک میں زیکا نہیں خراب ہو گیا تو بھائی دوسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ کوئی بھی مٹیل کا آوین کچھ بھی لے اس کا آوین کے اندر تامچینی یعنی کہ اینیمل ویر کچھ سے پوچھنا ہے کہ مٹیل کونسا اندر سے کوٹنگ کس چیز کی ہے کوٹنگ کلر بیش جب تک انسولیشن نہیں ہوگی تو یہ ویر بیکنگ کے لیے تیمپریچر کنورٹ نہیں کنٹرول میں جب تیمپریچر آہ گا آپ کا تو آپ کا بلکل آپ کا کیک بیت فرس کلاس آپ کو سو کنورٹ ہوگی یہ بلکل اوپر سے رکھ پورا سیڈو میں پوری جگہ دیو کمپنی بلو نے دیو اندر دیگی ہوگی اچھ طریقے اندر وہ انسولیشن فول کرتے ہیں کہ کی کنورٹ ہوگی اگر م کام کریں یعنی کہ جھوٹ بول ایک آسان سا طریقہ ہے نور م اگر لوگ ایک ثرمامیٹر ایک اگر ثرمامیٹر ہوتا ہے کہ ٹرم بلک جالی دور کو یا تمریٹر بھی تمریٹر ہے تو آپ کا تمریٹر ہی جائے گا اگر وہ تمپریچر نہیں آئے گا یعنی کہ جھوڑ بول رہا ہے تو وہ ترمہ سٹیٹ آپ کا خراب ہو گیا ہے ہو جاتا ہے استعمال ہو رہا ہے تو وہ آپ کا میٹر کام جو اندر لگا ہوا ہے ترمہ میٹر وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا ترمہ سٹیٹ خراب ہو گیا یہ بات بھی فرم ہو گئی کہ جو اون کے اندر ترمہ میٹر رکھنے کا ہم بول رہے تھے وہ ہی جھوڑ پکڑ سکتا اون کا کہ آپ نے ون ایٹی پہ رکھا ہے وہ مونڈیٹ پہ جا رہا ہے اون پپٹی پہ آ رہا ہے اس سے آپ کا کیل جو بھی چیز آپ بیگ کر رہے ہیں خراب ہو جائے گی انگریڈینٹس آیا ہوں گے so you will be able to find out کہ آپ کا اون جھوڑ کیوں بول رہا ہے تھرمہ سٹیٹ خراب ہے ٹھیک کروا لے سانی بھائی آزر ہے کراچی کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو ان کا نمبر بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طریقے سے گائیڈ کر لیں گے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ food fusion کے تھوڑ آئیں گے you can definitely contact him ان کے پاس used oven بھی ہوتے ہیں ان کے پاس جو oven کو repair بھی یہ کر دیتے ہیں so he will be able to help you out very nicely چلے بھائی اب وہاں پہ studio چلتے ہیں یہ سب سے زیادہ question آتا ہے کیا یہ big cake جو میں microwave oven میں bake کر سکتا ہوں سوال کا جواب یہ ہے کہ جو recipe baking oven کے لئے بنی ہوئی ہے وہ microwave microwave oven میں نہیں perform ہو سکتی ایک microwave oven baking نہیں کر سکتا ایک baking oven وہ نہیں کر سکتا جو microwave oven کرتا ہے صرف شرط یہ ہے کہ microwave oven آتے ہیں بہت ہی limited models جیسے ہیں جن میں baking بھی ہوتی ہے مگر اس میں baking function ہوتا ہے تو اس کے 2&1 آپ کے پاس جو appliance کیا آپ اس میں baking کر سکتے ہیں یہ معلوم کرنے کا ایک simple rule ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس میں temperature control ہے temperature control اگر ہے تو اس میں baking ہو سکتی ہے baking oven میں اتنے سارے options اتنے brands ہیں designs ہیں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے میں خود کنفیوز ہو گیا تھا مگر after buying like so many ovens idea ہو گیا ہے پتہ چل گیا ہے اور آپ کے لئے ہم یہ ساری confusion آج دور کر دیں گے سب سے پہلے اٹھاتے ہیں countertop oven کیونکہ یہ سب سے زیادہ سیل ہونے والا oven ہے پاکستان کے اندر یہ بڑے affordable بھی ہیں price point کا میں ان کا countertop پہ رکھا جا سکتا ہے گھر کیونکہ چھوٹے گھر میں kitchen آپ کا اگر چھوٹا ہے تو oven بڑے size کا oven continuous جگہ لیتا ہے اس کو move نہیں کر سکتے ہیں ان ovens کو کہتے ہیں OTG ovens یہ میری پیچھے دو ovens پڑے ہیں یہ OTG ovens ہیں oven toasting grilling یہ تین چیزیں یہ کرتے ہیں ان کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتا ہے بجلی پہ چلتے ہیں یہ میں نے ابھی تب کوئی ایسا OTG ovens نہیں دیکھا یا moveable ڈیٹیل میں نہیں دیکھا جو کہ بجلی پہ نہ چلتا ہو گیس پہ چلتا ہو affordable بھی ہوتے ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے price point اس کا 7000 سے شروع ہوتا ہے 7000 سے لے کے all the way to 50-60,000 تک بھی یہ ملتے ہیں ٹھیک ہے مگر normal جو mostly price point چل رہا ہے 7000 سے لے کے 20,000 تک آپ کو ایک اچھا OTG ovens مل سکتا ہے mostly تقریباً سارے OTG ovens میں 3 knobs ہوتے ہیں جو analog والے ہوتے ہیں ان میں 3 knobs ہوتے ہیں ایک knob temperature کو کنٹرول کرنے کے لئے ہوتا ہے آپ اپنا temperature set کر سکیں دوسرا knob ہوتا ہے grill کی اس کو setting کو اوپر آلی grill چلانی ہے نیچے والی grill چلانی ہے آپ نے جو اس کا rotistry وہ چلانا ہے تیسری چیز ہوتی ہے timer کتنے time کے لئے اس کو آپ نے چلانا ہے اور یہ electric ovens کے ایک بہت بڑا plus point ہوتا ہے ایک گھنٹہ اگر آپ نے cake رکھنا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد وہ بند ہو جائے گا یہ جو electric ovens کے اندر ایک اور feature ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہوا کو circulate کرنے کا science کا ایک اصول ہے کہ گرم ہوا ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے evenly ovens کے اندر heat distribute نہیں ہوتی گرمائش distribute نہیں ہوتی ovens کے اندر evenly اس مسئلے کو solve کرنے کے لئے ovens کے اندر ایک پنکھا لگایا جاتا ہے جس سے گرم ہوا کو پورے ovens میں سہی طریقے سے distribute کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو baking ہے وہ evenly ہو اس طرح کے ovens جس کے اندر پنکھا لگاتا ہے اسے بلتے ہیں convection ovens اچھا تو ہم electric ovens کی بات کری رہے ہیں تو یہ بھی discuss کر لیتے ہیں کن لوگوں کے لئے electric ovens زیادہ suitable ہے اور کن کو gas پہ جانا چاہیے electric ovens کی ایک جو positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے depending on where you live وہ ہے بجلی کی consumption electric ovens range کرتا ہے ڈیڑھ ہزار وارٹ سے لے کے آپ کا ڈھائی ہزار وارٹ تین ہزار وارٹ کے بھی آتے ہیں بجلی کی consumption جلدی سے calculation آپ کو بتا رہے تو اگر آپ کا electric oven دو ہزار وارٹ سے زیادہ کا ہے اور آپ اس میں cake bake کر رہے ہیں ایک گھنٹے کے لئے تو وہ تقریباً آپ کے دو unit بجلی کے consume کرے گا ایک گھنٹے کے اندر as opposed to gas ovens gas وہ بہت سستی پڑتی ہے کم از کم پاکستان کے اندر شاید دوسرے جو ہمارے US جہاں پہ رہتے ہیں ان کے لئے گیس مہنگی ہے ہمارے لئے بجلی مہنگی ہے تو gas کم از کم پاکستان میں gas oven اگر آپ چلائیں گے regular baking بھی کریں گے آپ کا bill جو ہے گرمیوں میں 600-700 سے اوپر نہیں آئے گا سردیوں میں ہمارا کم از کم کراچی والوں کا bill 1500 سے اوپر نہیں آتا ہے گیزر بھی چلے سب چیز heater بھی اگر آپ gas پہ چلا لے maximum 2000 پہ سردیوں میں بلکل peak usage میں ہمارا bill آ رہا ہوتا ہے northern areas bill بڑھ سکتا ہے but overall آپ یہ دیکھیں کہ gas کا جو oven ہے وہ economical پڑتا ہے دوسرے نمبر پہ wall mounted oven جو دیوار میں mount ہو جاتا ہے خوبصورت سے ہوتے ہیں یا اگر آپ کے kitchen cabinets میں اس جگہ پہ fit ہو جاتا ہے اس کے اندر چولے نہیں ہوتے cooking یہ صرف oven ہوتا ہے وہ gas میں بھی آتا ہے electric میں بھی آتا ہے اس میں بھی یہ same feature ہوتے ہیں کونسی والی grey lawn کنی اوپر کی نیچے کی پنکھا ہوتا ہے electric والے mostly لوگ ایک خوبصورت classy look دینے کے لئے اپنے kitchen کو plus functionally بھی جب استعمال کرتے ہیں تھوڑا ہوتا ہے oven size میں بڑا ہے تو زیادہ چیزیں بڑا برتن اندر سے چلا جاتا ہے function wise اگر وہ electric پہ چل رہا ہے exactly وہی جو میں نے ابھی discuss کیا یہاں تو یہ analog ہوں گی یا بٹن سے digital ہوں گی ایک جو negative ہے یہ budget تھوڑا ہائے تھوڑا مہنگے ہوتے ہیں یہ شروع ہوں گے چالیس پچاس ہزار پے سے اور یہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تک بھی جاتے ہیں بڑے برینڈز آتے ہیں طویل اٹھل يا نارڈ ڈی 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 ڈڈ ڈڈی ڈی ڈڈ ڈی ڈ ڈوڈ ڈ! ڈ 시�فر ٹڈ ڈ! 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 انٹ آلوڈ ڈ! 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 に اپر sentit مگر خوبصورت بھی ہے کچن میں ایک اچھا سا لوگ دیتا ہے اب آتے ہیں کوکنگ رینج جو کہ بہت سارے گھروں میں موجود ہے بچپن سے ہی دیکھتے ہیں آرہے ہیں کوکنگ رینج کے اندر نیچے والا جو حصہ آتا ہے ہمیں شروع سے چھوٹا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ فرائنگ پین اور توے رکھنے کے لیے بنایا ہوئے ہیں بیکنگ کوئی کرتا ہی نہیں تھا مگر کوکنگ رینج لے لیتے تھے اب جو لوگ بیکنگ نہیں کرتے ہیں اور ان کے پاس کوکنگ رینج ہے اس سے ڈرتے ہیں کہ اس کو چلاتے ہیں کیسے یہ ویڈیو آپ کے یہ سارے مسئلے حل کر دیں گے گیس آوین کو آن کرنے سے پہلے آپ یہ چیز ہور سے سن لیں مہچس آن کر دیا اس کے بعد آپ نے نوب کو ٹرن کرنا ہے اس کو آن کر دیں گیس آوین کو ہمیشہ آن کرتے وقت میک شور کریں کہ یہ جل گیا ہے گرمائش پیدا کر رہا ہے کہ نہیں اگر گرمائش نہیں پیدا کر رہا ہے صرف گیس آن ہوئی ہے means gas leak ہو رہی ہو گیا اس کو آگ نہیں پکڑے گا which can be very dangerous for you so let me just show you نوب کو آن کرنے کے فوراں بعد آپ نے اس کو آگ لگانی ہے اگر وہ manual طریقے سے آن ہوتا ہے آپ کا آوین مہچس کی تھیلی ہم use کرتے ہیں تو ہمیں ڈل لگتا ہے کہ وہ آگ لگ جائے گی ایک دم سے ہٹ دور باگتا ہے مگر یہ ایک igniter ہے دو تین سو رپے کی چیز مل جاتی ہے and اس سے آپ آوین کو آن کر سکتے ہیں from a safe distance پھپ کر کے آگ نہیں لگے گی اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا cooking range پہ اوپر برنر لگے ہوں گے دو چولے بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں چولوں کے بارے میں ہم discuss نہیں کریں گے نیچے جو آوین ہے cooking range کے ساتھ جو آتا ہے وہ آوین کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ mainly دو سائزز میں آتے ہیں دو فٹ اور تین فٹ mostly پاکستان میں جو cooking ranges available ہیں again 95% of the cooking ranges وہ gas powered ہوتی ہوں gas سے چلتی ہیں اور اس میں بھی وہی سارے features ہوتے ہیں جو کہ ایک normal electric oven میں ہوتے ہیں gas والے میں mostly یہ ہوتا ہے ایک جو چیز electric oven کرتا ہے اور gas والا oven نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ دونوں برنر ایک ساتھ چلانا gas والے oven میں یہ چیز mostly oven میں آگے ہیں میں بولوں گا mostly میں نہیں ہوتا شاید میں غلط ہوں کیونکہ میں نے دیکھے کچھ ایسے ہیں جو کہ دونوں simultaneously چلا سکتے ہیں timer control نہیں ہوتا ہے مطلب ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ چارے کے oven بند ہو جائے اور آپ آرام سے وہ چارے گیا اور میرا کے کے گھنٹے کے بعد جب بیکنگ ڈن ہو جائے تو وہ بند ہو جائے اور میں آرام سے بیٹھا ہوں تو بند نہیں ہوتا کیونکہ گیس میں فیزیکلی جو ہے آپ کو گیس کو آف کرنا پڑتا ہے مطلب وہ نوب کو گھمانا پڑتا ہے گیس oven میں آپ کو ذرا ہشیار رہنا پڑتا ہے جب آپ بیکنگ کر رہے ہیں پیزا بنا رہے ہیں پیزا پورا کالا ہو جائے گا وہ بند نہیں ہوگا کیک بھی سیم چیز دوسری چیز یہ ہے کہ گیس oven جب آپ استعمال کرتے ہیں جو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ گیس oven کو آپریٹ کرنے کی کوسٹ کم ہے تقریباً سارے گیس oven چھوٹے سائز میں نہیں آتے ہیں الیکٹرک oven بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے میرا برتن میں اندر جائے گا کی نہیں آئے گا گیس oven بڑے ہوتے ہیں تین فٹ اگر آپ کی بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر بیکنگ سپیس جو ہے کم از کم دو فٹ کا تو ہوگا دو فٹ کا ہے تو اس میں ویری کرتا ہے گیس oven جو ہے وہ پروپرلی انسولیٹڈ ہوتا ہے اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے گیس oven کی جو بیلڈ کالٹی ہے جو کنسٹرکشن ہے جو مٹیریل اس میں یوز ہوتا ہے وہ الیکٹرک oven سے تھوڑا سا بہتر ہی ہوتا ہے اور سب سے جو خوش ہونے والی بات ہے پاکستان میں بڑے اچھے کوکنگ رینجز بننا شروع ہو گئے بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ گوڈ کالٹی ایکسپورٹ کالٹی مٹیریل چیزیں بنا رہی ہیں ویدن پاکستان اور میں مارکن میں گیا اور میں آپ کو انکراج کروں گا کہ جب ہی بھی آپ گیس کا کوکنگ رینج لیں کوشش کریں کہ پاکستانی برینج لیں پہلی بات آپ کو پارٹس کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا آفٹر سیل سپورٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا گیس آوینز میں جو لوکل ہی بننے ہو تو اس میں نیاز گیس سکائی فلیم کینن سنگر یہ سارے برینجز میں نے دیکھیں مارکن میں جب آپ جائیں گے آپ کو اور بھی برینجز ملیں گے پھر ایمپورٹڈ میں جو بھی ٹاپ نام چل رہا ہے اٹیلین گیس آوین وہ ہے ٹیکنو گیس ہمارے پاس جو ہمارے سٹوڈیو میں وہ ٹیکنو گیس کا ایک بہت ہی پرانا 15 سال پرانا آوین ہے اور میں نے لیا بھی یوز تھا آج تک وہ چل رہا ہے ہمیں چینج کرنے کی ضرورتی نہیں محسوس ہوئی آپ نے ہمارے کچن میں ویڈیوز میں دیکھا ہوگا آوین پڑا ہوتا ہے اور کسی کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ یہ اتنا پرانا آوین ہے ان سارے آوینز کے اندر ان سارے ٹائپز کے اندر ایک سب سے کم یوز ہونے والا فیچر اور سب سے زیادہ اویلیبل ہونے والا فیچر ہے ایک روٹیٹنگ گریل جس کو ہول چکن لگا کے آپ پوری سکیور سی ہوتی ہے اس میں ہول چکن کو فکس کر کے اور آپ روٹیٹ کر کے اوپر آلہ گریل آن کر لیا اس کو کر سکتے بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے لوگ کم یوز کرتے ہیں اس کو مگر جب کرتے ہیں تو بڑا اچھا فیچر ہے you should try it end میں I'll give you my recommendation for the oven you should buy if you are a new baker آپ نے ابھی بھی بیکنگ شروع کی ہے اور آپ کو شوق ہے بیکنگ کرنے کا اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ شوق بڑے گا یا کم ہوگا تو you should get a budget series جس میں آپ OTG oven لے سکتے ہیں جیسے ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اس oven کو آپ لے سکتے ہیں this is range price جو ہوتا ہے سات ازار ساڑھے سات ازار سے لے کے 22-22 ہزار تک آپ ایک اچھا OTG oven مل جائے گا یہ اس میں برینڈز بھی بہت سارے ہیں این ایکس ہے ویس پوائنٹ ہے آپ کے پاس ای لائٹ ہے آپ کے پاس بلیکنڈ ڈیکر ہے اگر آپ زیادہ بیکنگ کرتے ہیں ریگلر بیکنگ کرتے ہیں اور آپ کا گھر کا سائز زیادہ ہے میمبر زیادہ ہیں so you need to make more at a time پوشن سائز زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ ایک یا تو wall mounted oven لے لیں یا پھر آپ گیس والا جو cooking range ہے وہ آپ لے لیں نمبر 3 اگر آپ کے پاس گیس کی شیڈنگ ہو رہی ہے تو لوڈ شیڈنگ بجلی کی صرف نہیں گیس کی بھی انفورشنٹلی ہمارے مرک میں ہونے لگی ہے تو اس کیس میں یا تو you should move to LPG کچھ ایسی سیٹنگ کریں کہ آپ wall mounted لے لیں اور LPG جو ہے نا آپ ایک سیلنڈر لگا لیا جو کہ کبھی کبار آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو LPG لنگ با چلے گا وہ سیلنڈر اگر آپ صرف baking کے لئے یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ again electric پہ جائیں electric oven وہی electricity کا پرابلم ہے تو کیا اس کے operational cost زیادہ ہے یہ اپنے decision لینا ہے ایک چیز یاد رکھیں پائے کرتے وقت warranty کا میرے نظر میں کوئی value نہیں ہے اگر وہ warranty thermostat اور temperature کی accuracy پہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی brand اس کی accuracy کو اتنا زیادہ importance دے رہا ہے آج کل جتنے بھی مل رہے ہیں brands brands کو بھی مخاطب کر رہا ہوں آپ کا main selling point ہونا چاہیے اگر آپ brand جو brand خرید رہے ہیں تو مہنگا ہے اور temperature accuracy کو guarantee کرتا ہے تو go for that کیونکہ وہ آپ کے لیے long run میں بہت helpful رہے گا cooking range کی prices بہت vary کرتے ہیں جو locally available brands سے ایک اچھی quality کا cooking range 30,000 سے لے 60,000 70,000 80,000 تک بہت اچھی quality کا locally made مل جائے گا and it will work just fine imported میں imported شروعی لاک سے اوپر ہوتے ہیں imported کے جتنے especially جو italien ہے وہ تو 2 3 3 لاک تک بھی جاتے ہیں ضرور یہ دیکھئے گا imported brands اور all the models جو ہم recommend کرتے کہ آپ لوگ ہمیشہ سوال آتا کہ exact model بتاؤ کہ کون سا model خرید چاہیے یہ بہت سکیں گے shopkeeper کے سامنے جائیں گے وہ بولیں گے پتہ نہیں کس سے سیکھر آیا اس کو اتنی چیزیں کیسے پتہ چلیں so you will know number 2 you will also be able to fix the baking problems baking کرتے وقت کتنے سارے مسئلے ہوتے آدھے سے سارے مسئلوں کا 90% problem کا آپ کو حل من کلیو until next time happy cooking to you